دوستو جنگل میں اگر کوئی بڑی لڑائیوں کی وجہ ہوتی ہے تو وہ ہے کھانا کیونکہ جنگلی جانور ایک دوسرے کے ساتھ کھانا بلکل بھی شیط نہیں کرتے آج کھانے کی وجہ سے بہت بڑی لڑائیاں دیکھنے کے لیے ہو جائے تھیار ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو بھی آپ کے رونگٹے کھڑے کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی اس لیے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے ویسے تو لیپڑ کی کھانے کی وجہ سے ہائنا سے زیادہ لڑائی رہتی ہی ہے مگر اب ان دو بھائیوں کے درمیان گوشت کو لے کر جنگ چھڑ چکی ہے اب لیپڑ سارا گوشت خود کھانا چاہتا ہے دوسرے بھائی کو وہ نہیں دیتا جبکہ دونوں کو بھوک ایک جتنی ہی لگی تھی دونوں لڑتے ہوئے ایک بار تو نیچے گرنے سے بڑی مشکل سے بچتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ آپس میں لڑائی کا مطلب ہے خود کا نقصان کرنا یعنی اپنے وہاں پر خود کلھاڑی مارنی اس لیے ایک لیپڑ کی ہاتھ تھوڑا گوشت ہوتا ہے وہ اس کو بھی پھینک کر گسے سے چلا جاتا ہے جبکہ دوسرا لیپڑ اس کو منانے کی بجائے اکیلا ہی سارا گوشت کھانے میں لگ جاتا ہے دوستو جنگل میں کوئی بھی جانور بڑی مشکل سے اور جان پر کھیل کر شکار کرتا ہے اور وہ شکار کسی دوسرے کو خام خواہ دینا نہیں چاہتا اب یہاں پر ان شیروں نے ایک ہپو کو پانی کے کنارے مار گرایا اور سارے شیر اس کو کھانے میں لگے تھے اتنے میں ایک مگرمچ پانی سے نکل کر حصہ مانگنے آ جاتا ہے پہلے ایک چھوٹا شیر دھار کر اس مگرمچ کو مانگرتا ہے کہ باز آ جاؤ آگے مت بڑھاؤ ورنہ بہت برا ہوگا مگر وہ مگرمچ رکتا نہیں ہے آگے بڑھتا ہے پھر آتا ہے ببر شیر جب وہ آگے آ کر دھارتا ہے تب یہ مگرمچ ڈر جاتا ہے اس کے ساتھ اور بھی مگرمچ ڈر کر پانی میں چلے جاتے ہیں اس طرح یہ سارے شیر جلدی جلدی اس گوشت کو ختم کرنے میں لگ جاتے ہیں دوستو اب یہاں پر روڈ کے ساتھ جیسے ہی ان کتوں نے ایک شکار کو مار آ یہ جلدی جلدی کھا رہے تھے تب یہ ایک لگڑ بگا بھاگ کر آتا ہے اور اس گوشت پر قبضہ کر لیتا ہے یہ کتے غصے سے اس کو کاٹتے ہیں اور اپنا گوشت چھیننے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ لگڑ بگا بہت ہی حرامی تھا وہ ان کے حملے کے باوجود گوشت کو نہیں چھوڑتا اتنے میں ایک اور لگڑ بگا بھاگ کر آتا ہے اب یہ کتے ان سے ڈر جاتے ہیں مگر یہ دونوں لگڑ بگے گوشت کو لے جاتے ہوئے خود آپس میں لڑ پڑتے ہیں یہ اپنا اپنا حصہ موقع پر ہی الگ کر لیتے ہیں ایک تو نکل جاتا ہے پہلے والے کو پھر یہ جنگلی کتے گھیر لیتے ہیں اب یہ کتے اس کو ہلنے نہیں دیتے آخر کار یہ لگڑ بگا گوشت کو چھوڑ کر خود کی جان بچا کر بھاگ جاتا ہے دوستو شیروں نے شکار مارا تھا جو بچ گیا اس پر یہ گدھیں ہاتھ ساف کرنے لگی ہیں تب ہی گیدڑ بھی اس گوشت کا مالک بن کر سامنے آتا ہے گیدڑ کی یہ چاہت تھی یعنی ان گدھوں کو بھگا کر خود گوشت پر قبضہ کر لوں مگر یہ ہوا نہیں اب گیدڑ کا یہ خواب تو پورا نہیں ہوا کافی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد اس جیکل کو آخر مل جل کر ہی کھانا کھانا پڑتا ہے ورنہ یہ گدھیں جتنی جلدی ان ہڈیوں کے گوشت اتار کر کھا رہی تھی اس میں گیدڑ کو کچھ بھی نہ ملتا گیدڑ بدماشی چھوڑ کر جلدی سے پیٹ بھرنے میں لگ جاتا ہے دوستو بیر بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں ان ریچوں نے کوئی بڑا شکار پکڑا ہے اور بڑے مزے سے کھا رہے تھے ان پر نظر ان بھیڑیوں کی اچانک پڑتی ہے حالانکہ ریچ اور بھیڑیے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن ایک بات ماننا پڑے گی بھیڑیے کافی بہادر ہوتے ہیں اور جب یہ دونوں اس ریچ پر حملہ کر دیتے ہیں تھوڑی دیر تک تو یہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں مگر یہ بھیڑیے شکار چھیننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اتنا حصہ ان کو چاہیے تھا یہ اس گوشت کو چھین لیتے ہیں اور ایک فیمیل بھیڑیا تو اس گوشت کو اپنے بھوکے بچوں کے ساتھ جا کر شیئر کرتی ہے ریچوں کے موں سے اس طرح گوشت چھیننا بہت مشکل تھا مگر ان بھیڑیوں نے کر دکھایا دوستو ٹائگر بھینس اور گائے بیل سے چھوٹا ہوتا ہے مگر پھر بھی کئی بار یہ ٹائگر ان بیلوں اور گائے کو خوراک بناتا ہوا نظر آتا ہے اس میں ٹائگر کو کوئی اتنی محنت بھی نہیں کرنا پڑتی دیکھیں یہ ٹائگر جنگل میں چھپ کر بیٹا ہے انڈین گوہر جیسے ہی اس کے قریب آتی ہے تو یہ ٹائگر اس کو چند ہی سیکنڈ میں نیچے گرا لیتا ہے اور اس کو خوراک مل جاتی ہے دوستو اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے شیر چپ چاپ آتا ہے اس شیرنی سے اپنی حوض بجانے کی کوشش کرتا ہے جانتی اور پہچانتی تک نہیں تھی وہ اس شیر پر حاملہ کر کے اس سے بچتی ہے کیونکہ یہ شیر کسی اور علاقے سے آیا تھا شیر کو یہ بات اتنی بری لگتی ہے کہ شیرنی کے اس منع کرنے کے بعد یہ شیر اس شیرنی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے یہ اس شیرنی کو تب تک نہیں چھوڑتا جب تک اس کی ایک بھی سانس باقی رہتی ہے دوستو اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے یہ شیر لائن بنا کر روڈ پر پیٹرولنگ کر رہے تھے ان کا شکار کرنے کا کوئی موڑ نہیں تھا تب یہ ایک امپالا بھاگ کر ان کے پاس سے گزرنا چاہتی ہے پھر دیکھئے ان شیروں نے اس کو ٹھیک سے راستہ دیا یعنی اس کو پکڑ کر مار دیا اور اب ان کے آج کے کھانے کا بندوبست تقریبا ہو چکا ہے دوستو اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے یہ دونوں غزیل ایک دوسرے کو مارنے میں لگی تھی بڑے بزرگ بولتے ہیں بیٹا آپس کی لڑائی میں فائدہ کسی اور کا ہوتا ہے اب ہوتا ہے شیر کا حملہ اور وہ ایک کو پکڑ کر پہلے ان کی لڑائی ختم کرتا ہے اور ایک تو اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے جبکہ دوسرے کے گوہ سے یہ شیر خوب پیٹ بھر کر کھاتا ہے دوستو اب یہ اکیلا شیر اس وائلڈ ابیس سے کھلے میدان میں لڑ رہا ہے یہ وائلڈ ابیس اس سے چھوٹنے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ شیر اس کو گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اب اس وائلڈ ابیس کو جان تو دینا ہی پڑے گی دوستو اس اگلی ویڈیو میں دیکھئے یہ بھوکا لیپرڈ چھپ کر بیٹھا تھا جیسے یہ امپالا اس کے پاس سے گزرتی ہے تو یہ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو مار کر کھانے ہی والا تھا تب ہی یہ لگڑ بگا دور سے ہی آواز دیتا ہوا پاگتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے ہٹ جاؤ اس گوشت کو ہاتھ مت لگاؤ اس کو میں کھاؤں گا لیپرڈ اس لگڑ بگے کے آگے بے بس نظر آتا ہے جبکہ لگڑ بگا کچھ گوشت کو کھا لیتا ہے دوبارہ اس گوشت کا حصہ یہ لیپرڈ کھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے مگر یہ لگڑ بگا اس کو ٹچ بھی نہیں کرنے دیتا ایسے ساری محنت اس لیپرڈ کی مٹی میں مل جاتی ہے اور اس بیچارے کو ایسے بھوکا ہی رہنا پڑتا ہے دوستو یہاں پر ہنی بیجر کو پائیتن مکمل جکڑ چکا تھا یہ سامپ اس ہنی بیجر کو مار دیتا مگر اسی ٹائم جیکلز کی انٹری ہوتی ہے اس کو چھڑا کر خود سامپ کو کھانے کے چکر میں ہوتے ہیں لیکن وہ شاید ہنی بیجر کو نہیں جانتے تھے یہ چھوٹا ہے مگر دھماکہ بڑا کرتا ہے یہ جیکلز کو بھگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس بڑے پائیتن کو خود ہی مار کر کھانے کے لیے لے جاتا ہے دوستو اس اگلی ویڈیو میں اس پائیتن کی نظر ایک امپالا کے بچے پر پڑتی ہے اور یہ پائیتن اس پر حملہ کر کے اس کو جکڑ لیتا ہے اور اسے مار کر نکلنے والا ہوتا ہے تب ہی ہوتی ہے لگڑ بگے کی انٹری اس شکار کو پائیتن نے کاٹ کاٹ کر چھوڑا یہ لگڑ بگا اس پائیتن کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے سامپ کو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لگڑ بگا مجھے کھانے نہیں دے گا اور ایسے ہی اگر چپکا رہا تو میری جان بھی جائے گی یہ سامپ اس امپالا کے بچے کو چھوڑ دیتا ہے اب دیکھئے یہ لگڑ بگا اس پورے گوشت کو لے کر نکل جاتا ہے دوستو بڑھتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف دیکھئے ان چیتوں نے بڑی ہی مشکل سے شکار کو مارا ہے اور اب کھانے میں لگے تھے تو ان پر ایک بڑی مسئیبت آتی ہے یعنی لگڑ بگے پہلے آوازیں نکال کر ان چیتوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں یہ چیتیں ڈٹے رہتے ہیں جبکہ لگڑ بگوں کے سامنے گوشت پڑا ہو تو وہ خود کو زیادہ دیر روک نہیں پاتے آخر کار وہ لگڑ بگے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان چیتوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں حالانکہ یہ چیتیں ان سے مقابلہ کر کے گوشت کو بچا پاتے مگر یہ لڑائی سے پہلے ہی سلنڈر کر دیتے ہیں اور اس گوشت پر لگڑ بگوں کا قبضہ ہو جاتا ہے آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ان تمام پارٹس میں سے کون سا پارٹس سب سے اچھا لگا ہمیں آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا دوستو آج کی ویڈیو تو ہوتی ہے یہاں پر ختم آپ ہمیں اور ہمارے ٹیم کو دیجئے اجازت خدا تعالی آپ کا اور آپ کے پیاروں کا حامی و ناصر ہو اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا بھی